پیارے دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کی ایک بہت ہی پیارا واقعہ آپ کو بتانے والا ہوں تو سب سے پہلے آپ ان کا نام و نصب اور لقب اور کنیت سنیں نام مبارک سید عبدالقادر رضی اللہ عنہ ہے آپ کی کنیت ابو محمد ہے آپ کا لقب محین الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والا غوثِ عظم محبوبِ سبحانی پیرانِ پیر دستغیر ہے ایران کے ایک شہر جیلان میں آپ کی پیدائش مبارک ہوئی آپ کے والد کا نام ابو صالح موسیٰ ہے اور آپ کی والدہ کا نام ام الخیر فاطمہ ہے آپ کی ولادت کی تاریخ ایک رمضان المبارک چار سو ستر ہزری ہے وسال کی تاریخ گیارہ تاریخ چوتھا مہینہ اور پان سو اکسٹھ ہزری ہے آپ کا مزار مبارک بغداد شریف میں ہے آپ کی عمر شریف انکان بسال کی ہوئی اور آپ نے چار شاریاں کی تھی جس سے آپ کی اولادیں انجاز ہوئیں آپ کا مذہب ہمبلی ہے حضور غوثِ عظم رضی اللہ عنہ پیدائشی ولی ہیں اور آپ حسنی حسینی سید ہیں آپ کے بدن مبارک پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی اور آپ نے ایک ہی وقت میں ستر لوگوں کے یہاں افطار کیا آپ کی تقریر میں ساٹھ ساٹھ ستر ستر ہزار کی بھیڑ ہوا کرتی تھی آپ کی ولادت جب ہوئی اس وقت آپ کی والدہ کی عمر شریف ساٹھ سال کی تھی جس سال حضور غوثِ عظم رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی اس سال پورے جیلان میں گیارہ سو بچے پیدا ہوئے اور سب لڑکے ہی ہوئے تھے اور سب کے سب اللہ کے ولی بھی ہوئے اب میں آپ کو حضور غوثِ پاک کی ایک بہت ہی پیاری کرامت بتانے جا رہا ہوں ایک شخص کا بیان ہے کہ ایک بار سفر میں میری چودہ اونٹوں پر شکر کی بوریاں لدی تھی مگر راستے میں چار اونٹ کہیں گائب ہو گئے مجھے سخت پریشانی لاہق ہوئی تو مجھے یاد آیا کہ میرے شیخ نے فرمایا ہے کہ جب بھی مصیبت میں ہونا تو مجھے یاد کر لینا تو یہ سوچ کر میں نے ان کا نام لے کر ان کو یاد کرنا شروع کر دیا ابھی کچھ ہی لمحہ گزرا تھا کہ میں نے ایک ٹیلے پر ایک سفید پوش بزرگ کو دیکھا وہ مجھے اپنی طرف بلا رہے تھے میں جب وہاں پہنچا تو وہاں کوئی نہ تھا مگر میرے چار اونٹ وہیں ٹیلے پر بیٹھے مل گئے سبحان اللہ دیکھئے یہ کتنی پیاری کرامت ہے آئیے دوستو میں آپ کو اس واقعے کے طرف لے چلتا ہوں جو بہت ہی پیارا واقعہ ہے یہ واقعہ تھاکر رنجیت سنگھ کے دورے حکومت کا واقعہ ہے کہ ایک ہندو عورت پر ایک مسلمان بدعقیدہ عاشق ہو گیا عورت حضور غوث پاک کو ماننے والی تھی ایک دن وہ اور اس کا شوہر دونوں جنگل کے راستے میں کہیں جا رہے تھے کہ وہ بدعقیدہ وہاں اپنے ساتھ ایک اور گھوڑا لے کر پہنچ گیا اور ان دونوں کو بیٹھنے کو کہا شوہر نے منع کیا تو عورت کو بیٹھانے کو کہا تو اس کے شوہر نے کہا کہ تمہارا کیا بھروسہ کہ تم کہیں میری بی بی کو بھگا لے گئے ہاں اگر زمانت دے دو تو اور بات ہے اس پر بدعقیدہ بولا کہ اس جنگل میں اب زامن کہاں سے لاؤں تو عورت بولی گہرمی والے پیر صاحب کی زمانت دے دو اس پر وہ تیار ہو گیا اور جیسی ہی عورت گھوڑے پر بیٹھی اس نے فوراں تلوار سے اس کے شوہر کی گردن اڑا دی اور اس کے گھوڑے کو لے کر بھاگا عورت پیچھے کو دیکھنے لگی تو اس بدعقیدہ نے کہا کہ اب کس کو دیکھتی ہے تیرا شوہر تو مر گیا تو عورت بولی کہ میں بڑے پیر صاحب کو دیکھتی ہوں اس پر وہ ہسا کہ ان کو مرے تو صدیہ گزر گئیں وہ اب کہاں سے آئیں گے کہ ابھی اچانک دو برکا پوش سوار اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ایک نے اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا اور دوسرے اس عورت کو لے کر وہاں پوچھیں جہاں اس کا شوہر ملا ہوا تھا آپ نے اس کے سر کو جوڑ کر کم بھی اذن اللہ کہا تو وہ فوراں زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا دونوں حضرات ان کی آنکھوں کے سامنے غائب ہو گئے اور پھر دونوں میاں بی بی صحیح سلامت واپس اپنے گھر چلے آئے تو دیکھئے دوستو کتنا پیارا واقعہ حضور غصر پاک کا ہے ایسی اور ہسٹری اور واقعے سننے کے لئے ہمادے چینل کو سبسکرائب کریں